جن ساتھیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں جیسے کہ شنید ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے ڈاکٹر شفا صف جلالی کے موقف کی اتعایت کی ہے ویڈیو آپ نے یوٹیوب پہ سنی ہوگی اور کچھ ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ خادم حسین رزوی صاحب نے ڈاکٹر شفا صف جلالی صاحب سے ملاقات بھی کی ہے تو ڈاکٹر شفا صف جلالی کے خلاف جب پیران اعظام اور سجادہ نشین انہوں نے اتحاد اور گٹ چوڑ کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی جو ہے وہ ویڈیو اسی یوٹیوب میرے چینل پہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر شفا صف جلالی جو ہے وہ یہ عقیدہ اہل سنت کو جو ہے وہ بیان کر کے اور اس کے تحفظ کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کا جو ہے وہ خلفاً صلفاً یہ عقیدہ ہے کہ معصومن الخطا صرف اور صرف جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زوات مقدسات جو ہیں وہی صرف جو ہیں وہ معصومن الخطا ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہوئی جو ہے وہ معصومن الخطا نہیں ہے لیکن پیران اعظام اور سجادہ نشین جو ہے وہ ڈٹے ہوئے تھے اور روافز کا جو ہے وہ عقیدہ یہ اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے لیکن ڈاکٹر اشرافہ صرف جلالی نے جو ہے وہ برپور عقیدہ اہل سنت کی جو ہے وہ اس کا تحفظ کیا اور الحمدللہ آپ جو ہے وہ علماء جوگ در جوگ ان کے موقف کی جو ہے وہ تعید کر رہے ہیں تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے لیکن پھر جو ہے وہ دیر آئے درست آئد کے مستاق جو ہے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر اشرافہ صرف جلالی کے موقف کی جو ہے وہ تعید کی ہے اور ان کے موقف کی حمایت کی ہے اور ان کا موقف وہی ہے کہ عقیدہ اہل سنت کے معصوم عن الخطا صرف اور صرف جو ہے وہ انبیاء اکرام کی زوات ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے تو یہی جو ہے وہ اہل سنت کا خلفن صلفن عقیدہ ہے تو الحمدللہ اب علماء جو ہیں وہ ڈاکٹر اشرافہ صرف جلالی کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اور لیکن ڈاکٹر اشرافہ صرف جلالی صاحب کو جو ہے وہ بالکل ایک بے بنیاز سے اور جھوٹے اور من گھڑت مقدمے میں جو ہے وہ جیل میں پابندے سلاسل کیا ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی زمانت کے جو ہے وہ اسباب پیدا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین